دوستو یہ واقعہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے ایک بادشاہ کا باغ تھا اور اس باغ کے کئی حصے تھی اور ہر ہر حصے میں فل لگے ہوئے تھی چنانچہ بادشاہ نے ایک آدمی کو بھیجا کہ اس باغ سے فل توڑ کر کہلاؤ گوشش کرنا کہ تم اچھے فل توڑ کر کہلانا میں تم سے خوش ہوں گا اور تمہیں انعام دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے جس حصے سے ایک دفعہ گزر جاؤ گے اس میں تمہیں دوبارہ واپس آنے کی اجازت نہیں ہوگی چنانچہ اس آدمی نے ٹوکری ہاتھ میں لی اور باغ میں داخل ہوا اس نے دیکھا کہ پہلے حصے میں بہت اچھے فل لگے ہوئے تھے دل میں یہ خیال آیا یہاں سے فل توڑ لوں پھر سوچا کہ اگلے حصے میں دیکھ لیتا ہوں جب اگلے حصے میں داخل ہوا تو دیکھا وہاں بہت اچھے فل لگے ہوئے تھے دل میں یہ خیال آیا کہ یہاں سے فل توڑ لیتا ہوں پھر سوچا کہ اگلے حصے میں جا کر توڑوں گا ہو سکتا ہے وہاں اور بھی بہتر ہو جب وہاں جا کر دیکھتا ہے تو بہتر سے بہتر فل لگے ہوئے تھے دل میں یہ خیال آیا یہاں سے فل توڑ لوں پھر سوچنے لگا نہیں میں اپنی ٹوکری میں سب سے بہترین فل لے کر کے لے جاؤں گا اس لئے اگلے حصے میں دیکھتا ہوں جب اگلے حصے میں گیا تو دیکھتا ہے وہاں پر بہت ہی بہترین فل لگے ہوئے تھے دل میں خیال آیا یہاں سے فل توڑ لوں وہاں رونے لگا کاش مجھے پتہ ہوتا تو میں پہلے حصے میں سے فل توڑ لیتا آج میری ٹوکری کھالی نہ ہوتی اے انسان تیری زندگی کی مثال ایسی ہے تیرا ہر دن تیرے لیے باغ کا حصہ ہے تو اس میں فلوں کو توڑ سکتا ہے یعنی نیکی کمہ سکتا ہے لیکن انسان یہی سوچتا ہے کہ میں آج نہیں کل نیکی کروں گا اور یہی آج کل کرتے کرتے بلاخر انسان کو موت آ جاتی ہے پھر اسے اتنی محلت بھی نہیں ملتی کہ وہ اپنے گھر والوں کو وسیعت کرے موت آ جاتی ہے تو نہ ایک لمحہ کے آگے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتی ہے بس انسان کو اپنے وقت پر جانا ہوتا ہے اگر پانی کا پیالہ ہاتھ میں ہو تو بھی اسے توفیق نہیں کہ وہ پانی کا پیالہ پی لے حتیٰ کی آدھا سانس اندر ہوتا ہے اور آدھا باہر آتا ہے اور وہیں اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت ورمائے آمین